Hey guys, welcome back once again So دوستو آنچی کہانی جو explain کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے Snowfall بھل کہانی شروع ہوتی ہے architect question سے جہاں ہم وہاں کے رہنے والے ایک قبیلے کو دیکھتے ہیں جو زیادہ برف پڑھنے کے وجہ سے اب گھر جا رہے ہیں لیکن اسی بیچ ان کی نظر ایک آدمی پر پڑھتی ہے جو ان کا ساتھ ہی نہیں ہے لیکن وہ ان کی ہی طرف آ رہا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کو ڈھون رہا ہے پر آخر یہ آدمی ہے کون اور یہاں کیسے پہنچ گیا اس کے لئے ہم چلتے ہیں فلیچ بیک میں یہ آمچالی نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنی لائف کے فل مزے لے رہا ہے اس کے ڈائڈ ایک ائرلائن کمپنی میں جوب کرتے ہیں اور وہ پائلٹ ہے تو اصل میں وہ گیر کانونی کام کرتا ہے وہ اس سمانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے کچھ سمانوں کو کہیں دور جا کر چھپانا پڑتا ہے تو وہ بھی آسانی سے کر لیتا ہے اب ایک رات بار میں وہ اپنا برڈے سیلیوریٹ کر رہا ہوتا ہے پر اسی دوران وہاں ایک گریب آدمی آ جاتا ہے جس کو پیسو کی سخت ضرور تھی لیکن وہاں کے لوگ اسے پیسے دینے کے بجائے الٹا اسے گریبی کا مزاگ بنانے لگتا وہ چارلی کے پاس بھی آتا ہے مدد ماننے کے لیے لیکن وہ اس کی مدد نہیں کرتا جس کے بعد اس آدمی کو بار سے باہر فیک دیا جاتا ہے اب جو کی چارلی کا آج برڈے ہے اس لیے اس کی گرر فرینڈ اسے ایک گفت دیتی ہے لیکن وہ اسے اوپن نہیں کرتا کیونکہ وہ نشی میں تھا اب وہ سو جاتا ہے اور اگلی دن اس کے پاس کال آتا ہے کہ اسے ایک نئی جگہ جانا ہے سامان پہنچانے کے لیے تو وہ فوراں ریڈی ہوگے نکل جاتا ہے اب ائرپورٹ پہ پہنچنے پہ اسے کچھ لوگ ملتے ہیں جن کا سامان اسے چھپانا تھا تو وہ ان کی چیزوں کو لوٹ کر کے اول جاتا ہے اب یہاں وہ ان سارے ان سامانوں کو چھپانے کے لیے ہمیشہ ایک ہی جگہ جاتا تھا اور آج بھی وہ اسی جگہ جائے گا لیکن جب وہ وہاں لینڈ کرتا ہے تو اسے وہاں کچھ لوگ ملتے ہیں جو ویسے تو وہاں کبھی نہیں ہوتے تھے لیکن آج نہ جانے کیوں چارلی کو تھوڑا عجیب لگتا ہے اب وہ لوگ اس کے سامانوں کو اتاننے میں مدد کرتے ہیں جس کے بعد وہ ان سامانوں کو چھپا دیتا ہے اور جاتے ٹائم وہ ان لوگوں کو چوکلیٹ بھی دیتا ہے لیکن وہ چارلی کو روک لیتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں اسے پہلے تو تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ کچھ غلط نہ کرے لیکن بار بار ان کے کہنے پر وہ مان جاتا ہے وہ اسے ایک جھوپڑے کے پاس لے کے جاتے ہیں جس کے اندر دیکھنے پر چارلی کو ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ملتی ہے جس کے اندر سے بہت بری سمیل آرہی تھی وہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا نام جینی ہے یہ اصل میں بہت بیمار ہے اسے ٹی بی ہو گئی ہے اور اس کا علاج اگر جل سے جل نہیں ہو پایا تو یہ مر جائے گی اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ تم اسے اپنے ساتھ شہل لے جاؤ لیکن چارلی منع کرتے تھا کیونکہ ایسے میں انفیکشن فیلے کا خطرہ اسے بھی ہو سکتا ہے تو وہ جانے لگتا ہے لیکن وہ لوگ اسے روک کر دو ہاتھی کے داد دکھاتے ہیں جنہوں وہ جینی کے لے جانے کے بدلے میں دے رہے تھے اب یہ بلکل اوریجنل ہوتے ہیں جن کے قیمت لاکھوں میں تھی تو چارلی مان جاتا ہے اور جینی کو پلین میں بیٹھا لیتا ہے جس کے بعد دونوں شہر کے لیے نکل جاتے ہیں اب بیچ میں چارلی اسے بہت کچھ باتیں کرتا ہے لیکن وہ کوئی بھی بات نہیں سمجھتی تھی اسے اصل میں انگلش آتی نہیں تھی اور وہ بس چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہتی ہے لیکن تبھی چارلی نوٹس کرتا ہے کہ انجن سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور فیول میٹر بھی ڈاؤن ہو رہا ہے یعنی کہ پلین کا فیول ٹینک میں ہول ہو گیا ہے جسے پلین آسمان میں ہی بند ہو جاتا ہے اور تیزی سے نیچے جانے لگتا ہے اب چارلی بہت کوشش کرتا ہے پلین کو سمان لے گئے لیکن انت میں وہ جا کر سمندر کی کنارے کریش ہو جاتا ہے اب یہاں تو ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے تو چارلی اب کیا کرے گا وہ اپنی ساری ضرورت کے سمان پلین سے باہر نکال لیتا ہے اور پھر میپ میں دیکھنے لگتا ہے کہ آخر وہ لوگ کہاں پر فسے ہوئے ہیں پر اسے کچھ پتا ہی نہیں چل پاتا وہ ڈھیر سارے پتھریں کٹھا کرتا اور وہ وہی چیز لکھتا ہے جو ہر کوئی کسی جنگل میں فسنے پر لکھتا ہے جو یہاں وہ ایسے اس کا مارک بنا دیتا ہے تاکہ کوئی بھی پلین یہاں سے گزرے تو انہیں دیکھ سکے اب وہاں ایک ریڈ فلیک بھی لگا دیتا ہے تاکہ انہیں آسانی سے دیکھا جا سکے ادھر جنگل فشنگ کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے سب عام بات ہے کیونکہ وہ بچپن سے ایسے ہی محول میں بڑی ہوئی ہے اب تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنے کھانے کا بھی انتظام کر لیتی ہے ادھر چارلی ریڈیو سے کانٹیک کرنی کی کوشش میں لگا رہتا ہے تب یہ جنی اس کے لیے بھی مشکلیاں لے کر آتی ہے تاکہ وہ بھی کھا سکے لیکن وہ اسے ڈاٹ کر وہاں سے بھگا دیتا ہے جسے وہ دور جا کر بیٹھ جاتی ہے اور کچھ زرباد اندھیرہ ہونے لگتا ہے چارلی بہت ہی مشکلوں سے آگ جلاتا ہے لیکن وہیں جنی بڑی ہی آرام سے آگ جلا کر بیٹھی تھی وہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے پر ہر بار کی طرح وہ کچھ بھی جواب نہیں دیتی وہیں شہر میں چارلی کے دوست اس کے ڈاٹ کو بتاتے ہیں کہ وہ اس ٹریپ کے بعد سے گھر نہیں لوٹا ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس سمیں کہاں پر ہے یہ سن کے اس کے ڈاٹ بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور وہیں اس کی گرر فرن بھی یہ بات سن لیتی ہے اور وہ بھی اب بہت ہی پریشان ہونے لگ گئی تھی ادھر دوسری طرف اب صبح ہو گئی تھی کل کی رات شاید چارلی کے لیے ہمیشہ یادگار رہے گی کیونکہ اس نے پوری رائے ڈر ڈر کر گزاری تھی اگلی صبح وہ فرن ریڈیو کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہونے کے بجائے الٹا اور خراب ہو جاتا ہے جسے وہ بہت گصے میں آ جاتا اور اس پورے ریڈیو کو ہی دور ڈالتا ہے یہ سب دور بیٹھی جنی دیکھ رہی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتی کچھ سمیہ کے بعد چارلی کو سمجھا جاتا ہے کہ اسے اب مدد کے لیے یہاں سے باہا نکلنا ہوگا بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے تو وہ اپنی بندوق اور کچھ کھانے کا سمان کو لے کر مدد مانگنے کے لیے نکل جاتا ہے اسے جاتا ہوا دیکھ کر جنی بھی اسے آواز دیتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلنا چاہتی ہے پر وہ منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے اتنی دور وہ چل نہیں سکتی تو وہ اس کے لیے کچھ کھانے کا سمان چھوڑ کر جا رہا تھا اور کہتا ہے کہ وہ مدد لے کے ضرور واپس آئے گا سین شفٹوں کے پہنچتا ہے چارلی کے ڈیٹ پہ جو اب بہت پریشان ہو چکے ہیں ادھر چارلی مدد کے لیے بس چلن جا رہا ہے اسے نہ جانے کتنے میلوں کا سفر پورا کر لیا ہے پر ابھی تک اسے یہاں ایک بھی آدمی نہیں دکھا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ جتنا آسان یہ سفر اس نے سمجھا تھا یہ اسے کئی زیادہ کٹن ہے اس لیے وہ وہیں رکھ کر تھوڑا آرام کرتا ہے تب ہی تیز بارش ہونے لگتی اور اوپر سے ایک کڑاکے کی ٹھن وہ جیسے تیسے کر کے اس رات کو گزار دیتا ہے اور اگلے دن وہ ایک بار پھر آگے بڑھتا ہے پر صبح سے دوپیر ہو جاتی ہے اور اسے کوئی بھی نہیں ملتا ہے اب بیچ راستے میں وہ ایک دلدل میں بھی فض جاتا ہے لیکن بڑی ہی مشکل سے نکل پاتا ہے اب اس رات سوتے ہوئے اسے اپنا پاسٹ کا ایک سپنا یاد آتا ہے جسے ہمیں باتا چلتا ہے کہ چارلی پہلے ائر فورس میں تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک دیش میں بمباری کر رہا ہے لیکن اس کا بھائی اسے ایسے کرنے سے منع کرتا ہے پر وہ مانتا نہیں ہے اسی طرح اسے کچھ بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے تو وہ اٹ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر مچھروں نے حملہ کر دیا ہے یہ کوئی معمولی مچھر نہیں ہوتی یہ جنگلی مچھر ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھاگنا چالو کر دیتا ہے لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے کچھ در بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے اپنے سامنے ایک اولو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے جس نے ان سارے مچھروں کو مار کر اس کی جان بچائی تھی پر یہاں کوئی اور بھی موجود تھا یہاں اس کے پاس جینی بھی موجود تھی جو اسے ڈھونتے ہوئے یہاں تک آ گئی تھی اب وہ اس کے ایسی حالت دیکھ کر فوراں اس کا علاج کرنے لگتی ہے اپنے طریقے سے جسے جلدی سے جلدی اسے ہوش آ جاتا ہے لیکن جب وہ جینی کو اپنے پاس دیکھتا ہے تو وہاں جینی نہیں تھی وہ اصل میں آگ جلانے کے لیے لگڑیاں لینے جاتی ہے اسے ایسا دیکھ کر وہ گھبرا جاتا اور کہتا ہے تمہاری طبیت خراب ہے نا تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ گئی تو یہاں میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جینی کو کچھ ورٹس آتے ہیں انگلیش کے جس کی مدد سے وہ اسے اپنے بارے میں کچھ بادیں بتا پاتی ہے پھر یہاں ان دونوں میں بہت ساری باتیں ہوتی ہے جس کے بعد وہ اسے ایک جانور کا سوپ بنا کے پھلاتی ہے جو چارلی کو بہت پسند آتا ہے تو یہاں دوستوں اس نے اپنی بیماری کو بھلا دیا تھا اور چارلی کو ٹھیک کرنے میں لگ گئی تھی ویل اپ ان سب چیزوں کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ جینی کو یہاں رہنے پر کوئی بھی دکت نہیں ہے وہ تو آرام سے سروائیو کر پائے گی پر چارلی کا کیا وہ آخر کب تک ایسے رہے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چارلی کے فادر اسے دھونے کے لیے اپنے دو پائلٹ بھیج دیتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ وہ ان کے سامانوں کو چھپایا کرتا تھا پر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیک جو کہ چارلی کا کلیگ ہے وہ اسے بلکل پسند نہیں کرتا ہے وہ چارلی سے کہتا ہے کہ تم اپنے دوست کو بھول جا وہ کب کا مر چکا ہوگا پر اسے یہ بات بری لگ جاتی ہے جسے اسے بہت سناتا ہے اس کے بعد وہ اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ چارلی نے سامان کو چھپایا تھا لیکن وہاں پر ابھی کوئی بھی سامان نہیں ہے اور ان کو چارلی کا کوئی بھی سراغ نہیں ملتا وہی دوسری طرف جنی چارلی کے لیے جانوروں کی کھال سے جھوٹے بناتی ہے جسے وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں اب کافی باتیں ہوتی ہے چارلی بھی اس کی چیزوں کو اب دھیری دھیری سمجھنے لگا ہے اسے اس کا ساتھ اب پسند آ گیا ہے وہ ایسی جگہوں پر رہنے کے طور طریقے دھیری دھیری سیکھ رہا ہے اب ایک دن جنی جب کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو اس کی ناک سے کھون گینے لگتا ہے اسے دیکھ کے چارلی سمجھ جاتا ہے کہ اس کی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے وہ اسے آرام کرنے کو کہتا ہے پر جنی اگنور کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن چارلی سمجھ چکا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے چارلی کو گھر بھیجنا چاہتی ہے جنی دل کی بہت ہی اچھی ہوتی ہے دوستوں اس رات اس کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب بھی ہو جاتی ہے اس لئے وہ ایک کونی میں جا کر چپ چاپ رونے لگتی ہے تاکہ چارلی اٹھنا جائے لیکن وہ اس کی آواز سن کر اٹھ جاتا اور اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے پر وہ کچھ کر نہیں سکتا اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بیماری کے بارے میں وہیں دوسری طرح چارلی کے ڈائڈ اپنی پوری طاقت لگا کر اسے ڈھونڈنے میں لگے ہیں انہوں نے ہار نہیں مانی ہے اس لئے وہ جیک کو دوبارہ سے اسی جگہ پر بھیجتے ہیں اسے ڈھونڈنے کے لئے تو وہ سب کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ ہم نے اسے پوری طرح سے ڈھونڈ لیا ہے پر وہ ہمیں کہیں نہیں ملا ہے اس میں ہماری کیا گلتی ہے اصل میں جیک نہیں چاہتا کہ وہ واپس کبھی آئے اس لئے وہ اب دوبارہ نہیں جانا چاہتا پر اپنے بوس کی اسے سننی پڑتی ہے ادھر چارلی اب دھیری دھیری شکار کرنا سیکھ رہا ہے اس نے مشلیاں پا کرنا سیکھ لیا لیکن آج اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے یہ رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں پر ابھی تک کوئی بھی مدد نہیں آئی ہے تبھی اچانک سے اسے پلین کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ وہی پلین تھا جس میں جیک اور چارلی بیٹھے تھے لیکن وہ اتنا زیادہ اوپر ہوتا ہے کہ انہیں چارلی دکھائی نہیں دیتا حالانکہ وہ چلاتا بھی ہے لیکن اس کی آواز پلین تک پہنچ نہیں پاتی اور وہ پلین وہاں سے چلا جاتا ہے وہ بہت ہی نراش ہو جاتا اور آ کر جنی سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنی پرانی لوکیشن پر چلنا چاہیے کم سے کم وہاں پہ اگر لوگ ہمیں ڈھونڈنے آئے تو ہم انہیں دیکھ تو سکیں گے اگر ہم لوگ ایسی چلتے رہے تو ہمیں کوئی بھی ڈھونڈ نہیں پائے گا اس لئے اب دونوں پھر سے واپس اسی جگہ جانے کے لئے نکل جاتے ہیں لیکن جانے سے پہلے جنی چارلی کو اپنے بنائے ہوئے جھوٹے دیتی ہے جنہیں وہ خود پہناتی اور بتاتی ہے کہ اسے پہن کے پانی میں بھی جایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پانی میں خراب نہیں ہوتے ہیں یہاں جانی چارلی کا پورا خیال رکھ رہی تھی تاکہ وہ اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ سکے کیونکہ اس نے اپنا گھر کھو دیا ہے ویل کچھ دنوں تک چلنے کے بعد دونوں ایک کریش ہوئے پلین کے پاس پہنچتے ہیں تو چارلی فوراں اس کے اندر جاتا ہے لیکن وہاں انہیں پائلٹ کا کنکال ملتا ہے جسے دیکھ کر جنی بہت ڈر جاتی ہے اور دور جا کر بیٹھ جاتی ہے اور یہاں چارلی کو پلین کے اندر سے کچھ ضرورت کا سمان ملتا ہے لیکن وہ جب دیکھتا ہے کہ جنی اسے خوش نہیں ہے تو وہ ان سمانوں کو رکھ دیتا ہے دراصل جنی چاہتی تھی کہ اس پائلٹ کو دفنا دیا جائے تاکہ اس کی آتما کو شانتی مل سکے چارلی اس کی بات مان لیتا ہے اور پھر اس کو اور اس کے سمانوں کے پاس میں دفنا دیتا ہے اسی رات چارلی جنی سے زندگی کا اصلی مطلب سیکھتا ہے کہ کیسے انسان اپنے جیتے جی کسی کی مدد نہیں کرتا لیکن مرنے کے بعد اس کی مدد کرنے سب آتے ہیں اور یہاں جنی چارلی سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں کسی کی مدد کرنے کا موقع ملے تو ضرور کرنا جسے تمہاری ساری گلتیاں ماف ہو جائیں گی یہ سب باتیں سن کر چارلی کو اپنے بڑے والی رات یاد آتی ہے جب اس نے ایک گریب کو دھکے مار کر بہاں نکال دیا تھا جو اسے مدد مانگنے آئے تھا اور آج اسے اس بات کا بہت پچتاوہ ہو رہا ہے ادھر چارلی کے ڈائڈ کو ابھی تک اس کی کوئی بھی خبر نہیں ملیا اس لئے انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ مر چکا ہے اس لئے یہ بات اس کی گرل فرنڈ کو بھی بتا دیتے ہیں اور پھر جیک کو جوب سے نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ نے پتا چل چکا تھا کہ یہ آدمی ان کے بیٹی سے نفرت کرتا ہے سین کرڈوں کے پہنچ تھا ہے چارلی پہ جو اب اسی جگہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ وہ کریش ہوا تھا لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا تھا اب یہ دیکھ کے اسے بہت گصہ آتا ہے وہ گصہ میں اپنے پلین کو پوری طرح سے توڑ ڈالتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی انہیں یہاں دھائی مہینے سے زیادہ کا سمیں بیچ جاتا ہے اپنا آتا ہے جب وہ ایک شہر کے اوپر بمباری کر رہا تھا لیکن شکانے والی بات یہ تھی کہ اس باری اس کے سائیڈ میں اس کا بھائی نہیں بلکہ جنی بیٹھی تھی جو اسے ٹرگر دمانے سے روک لیتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنی اس کی اچھی طبیعت کے لیے اپنے دیوتا سے پری بھی کرتی ہے اس کی طبیعت خود خراب ہے لیکن وہ چالی کے لیے لگتار پری کر رہی ہے جنی آج تک اس سے پہلے کبھی بھی چالی سے نہیں ملی تھی پر وہ اس کے لیے وہ سب کر رہی ہے جو شاید کوئی اپنا بھی نہیں کرتا ہے یہی شاید ایک اچھی زندگی کا مائنے ہے کہ جہاں بھی آپ کو موقع ملے دوسروں کی مدد ضرور کریے کچھ سمیں کے بعد ان کے پاس ایک بکریوں کا جھون نکلتا ہے جسی یہ دونوں شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنی ساری ہوتی ہیں کہ انہیں اپنا نشانہ ہی نہیں ملتا پر آخر میں شکار ہو جاتا ہے اور اس باری شکار چالی نے کیا تھا یعنی کہ اس نے شکار کرنا سیکھ لیا ہے وہ دونوں پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں لیکن اب ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے اس لیے جنی کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے اسے گرمی کی سکت ضرورت ہے تو چالی اس کے لیے فوراں ایک ٹینٹ بناتا ہے اور جنی اس کے لیے جانوروں کے خال سے اس کے لیے کپلے بناتی ہے کچھ سمیے کے بعد وہ دونوں جب اسی ٹینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جنی اسے اپنے پریوار کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم لوگ بہت ہی خوش تھے لیکن ایک دن نہ جانے کہاں سے ایک بوم آ کر ہمارے گاؤں میں گر گیا جس کے بعد سب کچھ دھبا ہو گیا کچھ لوگ اس حملے میں بج گئے جن میں میں بھی تھی لیکن اس کی ریڈییشن نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا جس وجہ سے مجھے بیماری ہو گئی یا دھیرے دھیرے چارلی کو سمجھ آ چکا تھا کہ یہ وہی بوم تھا جو اس نے گرائے تھا حالانکہ وہ اس بارے میں اسے کچھ بتاتا نہیں ہے لیکن اس کی باتیں سن کر اس کا دل پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے کہ آخر اس کی ایک بوم نے پورے گاؤں کو کیسے تباہ کر دیا وہ لب سویرہ ہو جاتا اور چارلی کہتا ہے کہ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں کوئی بھی آنے والا نہیں ہے ہمیں خود ہی آگے بڑھنا ہوگا جس کے بعد دونوں اپنی ضرورت کا سمان لے کر آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں بیچ پھی انہیں بہت سی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں کچھ انہوں بعد وہ برفیلے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ نہ تو ایک بھی جانور تھے اور نہ ہی ایک پیڑ تھا یہ دونوں بس اکیلے چلے جا رہے تھے پر اب جینی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنوں پیروں پر چل سکے اس کے موں سے لگتار خون گرتا جا رہا تھا اب چارلی فوراں یہ دیکھ کر اس کے پاس جاتا اور گلی سے لگا لیتا ہے اور حوصلہ رکھنے کو کہتا ہے پر وہ چل نہیں پائے گی تو اس کے لئے ایک لکڑی کا سپوٹر بناتا ہے اور اسے کھیستے ہوئے آگے بڑھتا ہے کیونکہ وہ جینی کو چھوڑنے والا نہیں ہے اسے وہ بچا کر رہے گا وہیں دوسری طب چارلی کے ڈائڈ اس کا فیونیرل کر رہے ہیں چرچ میں وہ چارلی کے لئے لاسٹ سپیچ دے رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اس نے اپنی پوری زندگی پلین کو اڑاتے ہوئے گزار دی لیکن آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے اور میں آخری بار اپنے بیٹے سے مل بھی نہیں پایا میرا بیٹا چارلی چارلی کی گلفن کے گھر سے بھی اس کے سارے سامان کو لے جائے جا رہا ہے جسے اس کی گلفن نے دیا تھا لیکن اس نے ابھی تک اسے کھولا بھی نہیں ہے اور ادھر دوسری طرف اتنے دنوں سے لگتار چلتے ہوئے دونوں بہت زیادہ تھک چکے تھے اوپر سے اب جینی کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی وہ دونوں ایک جگہ رکھتے ہیں جہاں پہ جینی چارلی سے کہتی ہے کہ یہ بوٹس بھلی اچھے نہ ہو لیکن یہ شاید تمہیں میرے لوگوں تک پہنچا سکے تم اپنا خیال لکھنا اور اسی کے ساتھ وہ سو جاتی ہے جب چارلی اٹھتا ہے تو جینی وہاں نہیں تھی وہ فوراں باہر جا کر اسے ڈھونڈنے لگتا ہے پر جینی اسے کہیں نہیں ملتی وہ اس کے پیروں کے نشان کا پیشا کرتا ہے اور تھوڑی دور جانے پر اسے ایک آول ملتا ہے جسے دیکھ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے خود کا سیکریفائز دے دیا ہے اصل میں جینی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے اوپر بوجھ بن کر رہے اور اسی کے ساتھ وہ اولو بھی وہاں سے اول جاتا ہے چارلی جینی کے سارے سمانوں کو ایک جگہ پر رکھ دیتا ہے یا اس کے پاس وہ ہاتھی کا دات بھی تھا جس کے بدلے میں اس نے جینی کو لے جانے کا سودا کیا تھا پر اب جا کے اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اصل میں جینی اس کے لئے ایک فرشتہ بن کر آئی تھی جو اسے زندگی کا اصلی معنی بتا کر چلی گئی اس نے خود کے ہاتھوں سے اس کے پورے گاؤں کو جلا کر بھسم کر دیا اگر وہ اس دن ایسا نہیں کرتا تو شاید وہ آج ٹھیک ہو تھی وہ اس کی یاد میں ایک سمادھی بناتا ہے جس سے کہ اس کی آتما کو شانتی مل سکے اب یہی سب باتیں سوچتے ہوئے وہ اور آگے بڑھنے لگتا ہے پر یہاں چارلی پوری طریقے سے ٹوٹ چکا تھا وہ اگر تھوڑی دور اور چلا تو شاید بھی ہوش ہو جائے گا لیکن شاید یہ جینی کے پراتناوں کا اثر تھا کہ کچھ دور چلنے کے بعد اسے اپنے سامنے کچھ لوگ دیکھ جاتے ہیں جو کسی کبھی لے گئے تھے جسے کہ ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا جو اسے دیکھ لیتے ہیں اور فوراں اس کے پاس جا کے اس کی جان بچاتے ہیں تو دوستوں کبھی کبھی ہمیں سامنے والے آدمی کو دیکھ کر جج کر لیتے ہیں کہ وہ کیسا ہے لیکن اس کے اندر کی اچھائی ہم پہچان نہیں پھاتے یہ کہانی آپ کو کیا سیکھ دیتی ہے نیچے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے گا تو گائز اس ویڈیو میں ایم کرتے ہیں 300 کومنٹ کا کومنٹ ضرور کرے گا ملتے ہیں آپ سکلیوڈے میں thank you so much watching peace out